ایک مسئلہ ہے بدعات کا یہ جو عید ملاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ عید ملاد النبی آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ نے منعی ہے نہیں منعی کس انداز پر منعی ہے صحابہ نے ختمل بہت کنفنس بھی نہیں کرنے وہ تو الگ مسئلہ ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے وہ بھی کرتے ہیں میں نے جو دیکھا نا جب آپ سوال کو پھیلائیں گے جب آپ سوال پھیلائیں گے نا بلکل چیز ہے وہ بھی کرتے ہیں لیکن آپ بزرگ آدمی دنڈی نہ مارے دنڈی نہ مارے دیکھو آپ سوال میں نے آپ کے لئے وقت نکالا اس لئے میں کہتا ہوں کہ کوئی بات ٹھکانی پہ لگتا ادھر ادھر اگر بات الجانی ہے تو پھر کوئی فیضہ نہیں اس طرح لاکھوں آزاروں مناظرے بھی ہوتے رہتے ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا آپ ایک لین پہ بات چلائیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ صحابہ نے ملاد کس طرز پہ منائے ہمیں پتہ چلے میں سائل ہوں سوال کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں اس طرز پہ نہیں منائے کس طرز پہ منائے ہم اسی طرز پہ منائے ایک بٹے اگر ذہن میں ہے بتا دو نہیں تو آگے چلتے ہیں بہت ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ عید ملاد النبی بریلوی فرقہ کے دو سو آلے جن میں نعیم الدین مراد آبادی خود آمد رضا خان پیر کرم شاہ علام رسول سعیدی اور بڑے بڑے اس فرقے کے عقادے انہوں نے صاحب لکھا ہے کہ یہ عید ملاد النبی چھے سو چار ہجری میں محفل ملاد سے شروع ہوئی اور عربل شہر سے شروع ہوئی اور اس کو شروع کرنے والا ایک بادشاہ تھا اور یہ بھی سب لکھ رہے ہیں کہ یہ بیدہ تے حسانہ ہیں یہ کیا ہے بیدہ تے حسانہ سب یہ دو سو سے زیادہ بریلوی مولبی آپ کیسے اتفاق ہے اچھا اب میرا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بیدہ تے حسانہ کوئی چیز ہے صحیح رسول پاک نے فرمایا کلو بیدہ اتن زلالہ ایک اس میں السنہ میں امام مروزی نے لکھا یہ حدیث جس پوری صحیح سنت کے ساتھ فرماتے ہیں کلو بیدہ اتن زلالہ لور ار راہن ناسو حسانہ با ار راہن ناسو حسانہ ہر بیدہ گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے کہیں بیدہ تے حسانہ یہ کتاب السنہ المروزی اور صحیح سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مر گئی نزی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہر بیدت کو بیدت بلالہ ہی بلکل کلو بے شرعن جو بیدت ہوگی وہ صحیح رہ گئی اب یہ لفظ کیوں استعمال فرمادہ کی حاضر یہ عامد رضا خان نے جواب دے رکھا ہے پتابر عزویہ نے عامد رضا خان نے کہا کہ جہاں بیدت سے مراد بیدت لوگ ہوئی ہے اظہار مانا ہے ہمارے عامد رضا خان نے یہ بیدت لوگوی مراد بیدت ہے کیا بیدت حسانہ پھر جیسے بن گئی بیدت لوگوی ایک بیدت شریع ہوتی ہے بلکل لوگوی کہے نہیں وہ بیدت لوگوی جو ہے اس میں گناہ سباب کی بات ہی نہیں ہے لغت کی بات ہے مثلا لغت ہے نا سلات سلات کا معنی تحریک و سلمین ہے چوتنوں کو عرقیت دینا اب چاہتے ہیں تو اس کو سلات تو نہیں کہتے اسی طرح اور مثالیں ہیں سوم کا معنی علم ساتھ مطلقا رکھ جانا اب رکھ کر بیٹھے ہیں تو نہیں کہتے کہ روزہ رکھا ہوئے تو لغبی اطلاق کی بات نہیں بیدت حسانہ مستحب کے درجے میں ہیں وہ کہتے ہیں اس پر پھر کون سا سواب ہے جسا رب پھر کہا فد دین اور لد دین وہ کہتے ہیں فد دین ہے لیکن بیدت حسانہ مستحب اور لد دین کہتے ہیں لد دین نہیں کہتے ہیں یہ آپ غلط ترجمانی گئے ہیں اور دکھا دو آپ اس کا حوالہ دیں بلکل ٹھیک اور وہ کہیں کہ یہ ہمارا کوئی سواب والا کام نہیں ہے لد دین ہے بلکل اس ٹیم پر کرنے کا کوئی سواب نہیں تقریر کا سواب ہے اس ٹیم کے ساتھ کوئی سواب نہیں آپ بات سمجھے نا اس جیعہ سے کوئی سواب نہیں اب جو تقریر ہی ہے ہم ہم ہی کہتے ہیں جو ملاد کی محفل ہو اس کو آپ دین سمجھتے ہیں یا نہیں غیر دین سمجھتے ہیں ہم اسے غیر دین سمجھتے ہیں دین نہیں سمجھتے ہیں ملاد منانا دین ہے یا غیر دین ہے لد دین ہے غیرے دین ہے نا دین تو غیرے دین ہوں گا نا یہ دین کے لئے معاملہ ہے دین نہیں ہے میں کہہ جمعہ سے پہلے تقریر کرنا دین نہیں آپ دیکھیں کہ ملاد منانا دین نہیں سر سواب اگام ہے پھر وہی آپ دیکھیں نا میں صاحب کہہ رہا ہوں کہ جمعہ سے پہلے اس طرح تقریر کرنا یہ دین کا جوز نہیں آپ دیکھیں کہ ملاد منانا دین نہیں آپ دیکھیں نا ایک ہی چیز ہے نا آپ کہیں چلو دین کے جوز نہیں وہ ہی کہہ دیں اور بریوی مورویوں سے بھی ذرا پوچھ کیا ہے میں آج کہہ کے آیا ہوں کہ ملاج بنانا دین ان کا سارا دین ہی ملاج بنانا ہے اس لیے میری بات سنیں اب یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عید دوسری عیدوں سے بھی بڑی ہے یہ آپ نے سنے یہ دیکھیں نا ہاں التزام ایسا ہے کہ یہ عید دوسری عیدوں سے بھی بڑی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو عید نہیں مناتا وہ کوئی ساخر رسول ہے اس کے دل میں رسول کی عزت نہیں اب آپ بتائیں یہ لدین ہے کہ اصل دین ہے وہ تو سب عبادتوں سے بڑی عبادت سمجھتی ہیں اور محبت رسول کا میار میلاد منانا ہے اور جو نہ منانا ہے ان کو کہو ایک سال درہ چھٹی کر کے دیکھیں مجھے کہو میں تین جمعہ تقریب نہیں کروں گا اور کئی جگہ پہ میں نے جمعہ پڑھائے اور صرف خطوہ پڑھا اور جمعہ پڑھایا تقریب نہیں کی کبھی ہم بعد میں کر لیتے ہیں ان کو کہو ایک سال چھٹی کرو عز ملاد کی ہم دیکھتے ہیں یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں اصل دین سمجھتے ہیں اور یہ دھوکہ دیتے بھی ہیں دھوکہ کھاتے بھی ہیں اب انہوں نے بہانے کیا لکھے تیر القادری نے اور ان حضرات نے کہ صحابہ نہیں کیوں نہیں میں نے کہتے ہیں صحابہ فارغ نہیں تھے یہ لکھے اگر نہ ہو میں ذمہ دار ہوں تیر القادری کی کتاب نہیں صحابہ فارغ نہیں تھے اور اور لکھا اگر صحابہ پر غم غالب تھا ہم پہ خوشی غالب دور بدل گئے یہ یہ مثال نہیں اس لیے تیسرا مسئلہ بیدعات پانچوہ مسئلہ چھٹا بیدعات ہم کہتے ہیں کہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت جس حیث سے ثابت ہے اسی طرح کرے عبادت کے اندر رد و بدل نہ کرے اور ان کے نزدیک ابھی یہ جو نمازوں کے بعد ذکر جاری ہے آپ خود ایمان سے بدہیں کیا اس میں جن کے رکاتیں رہ جاتی ہیں ان کو تشویش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یعنی بریلوی مذہب اکل کے بھی خلاف ہے نکل کے بھی خلاف ہے ایک منہ بات اچھا آپ نے جیسا بتایا نماز کے بعد کلمت خموش رہے ہیں کلمہ طیبہ کی حوالے سے نہیں کیا کس شور کی حوالے سے کیا کلمہ آزار دفعہ پڑھیں یہ جو شور کرتے ہیں جہ رکھ سب جہ رکھتے ہیں آپ کے اطراز جا ہے فرض نمازوں کے فوراں بعد بلند آواز سے کلمہ کا پکر ہاں بالکل یہ جو مربج ہے بالکل ہم یہ کہتے ہیں جو نماز مصبوب ہے جو دو چار رکھت رہ گئی ہیں ان کی نمازیں خراب ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکل کے بھی خلاف ہے نکل کی بھی خلاف ہے ہم نے کہا کہ اس نے نماز خراب ہوتی ہے اب نے یہ کہاں اب تکبیر تشریف کے والد صاحبہ کیا کہتے ہیں کیا اسے لوگ کی نماز خراب نہیں ہوتی بہت اچھا وہ سارا سال پڑھتے ہیں آپ کیا تئیس نمازیں خراب دونا جائز ایک ہے حرج قلیل ایک ہے عموم بلوہ ایک ہے ایک چیز بکتی انہیں تینوں کا فرق ہے ایک ہے دیکھو تئیس نمازیں میں یہ لازمی ہے کہ تئیس نمازیں خراب ہی ہو گئیں آپ کہتے ہیں تئیس نمازیں خراب کرنا آپ کا انداز یعنی استنبات ہی غلط ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ شریعت دیکھتی ہے حرج قصیر حرج قلیل کا فرق کرتی ہے دونوں چیزوں کا ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یا کہ سوٹی ذکر بل جہر ہے نمازوں کے بعد یہ رسول اور صحابہ سے ثابت ہے جو علماء طائعہ ہو گئے سے ثابت ہے وہی صبح ثابت کریں نا وہ روایت کرتے ہیں حدیث بخاری کے اندر حدیر رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہیں ان کی رائے میں اگر اس کے جواب ہو دیا رہا ہی تو ہمارے سلسلے میں آمنی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہم نہیں کرتے بات ختم بات ہی ختم بات ہی کرتے ہیں وہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے سارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ مسلم میں نہ آپ کا طریقہ ہے نہ صحابہ کے طریقہ ہے یہ بات زیر میں رکھیں یہ بات ختم ہو گئے اچھا اب یہ بات بتائیں کہ یہ جو جتنی یہ عزام کے آگے پیچھے کلمہ آجا ہے یہ صحابت سے ثابت ہے اس طرح سے نظام نہیں ثابت اچھا اب ایک سوال صرف آخری ہے مسئلہ حل ہو گئے اب صرف گپ شب ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑھوٹی جائیں کرتے آپ جتنے بریلوی ہیں بدعات اور بدعات حسنہ کول چالیس ماہ جمعیراتیں میلاد گیارمی بارمی اورس یہ سارے کے سارے بدعات جو آپ سے بھی ثابت نہیں صحابہ سے بھی ثابت نہیں اور یہ کوئی ہندوؤں کی رسہ میں کوئی شیعوں کی رسہ میں یہ کہلوے آپ جب کہتے ہیں اس کا نام کہہ رکھتے ہیں معمولات احل سنت آپ کے دھرم اس کو کیا کہا جاتے ہیں معمولات احل سنت اور جب باس ہوتی ہے آپ کہتے ہیں بدعات حسنہ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کرتے بدعات حسنہ ہیں کہلوات احل سنت کیوں ہیں آپ کہلوائیں احل بدعات حسنہ سونے بیتی کام ہر بدت والا چلو حسنہ سہی لیکن قبضہ احل سنت کے نام پہ یہ بھی آپ اس کی وزار فرمائیں گے کہ جب کرتے آپ ہر بدعات ہیں چلو بدعات حسنہ کہہ دو ہمارے نزدیک بدعات میں کوئی حسن نہیں لقد کانا لکن فی رسول اللہ احسواتن حسنہ ہمارے نزدیک رسول کا طریقے میں حسن ہے بدعات میں حسن نہیں کلو بدعات انزلالہ ہر بدت گمرائی ہے ہر گمرائی جہنم میں لے جانے والا لیکن یہ سوالہ فعل کریں کہ آپ کرتے سب بدعاتیں نام رکھا ہوئے آل سنت نام اور قرآن میں کیوں فرقے اتنا تو کم از کم تسلیم کریں کہ بریلویوں کو آل سنت کہلوانے کا حق نہیں انہیں کہنا کہلوانا چاہیے آلِ بدعاتِ حسنہ سونے بھی دی تو کم از کم ایک چیز تو ہونی چاہیے باخردہ بانا نام